دنیا میں خالی بیٹھنے والے دراصل وہ ہوتے ہیں جو افواہ باز ہوں کیونکہ ان کے ذہن و دماغ بٹے ہوتے ہیں آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت خطرناک ہے اس کا ذہن شیطان کا مسکن بن جائے گا وہ شطر بے مہار کی مانند ادھر ادھر بھٹکے گا جب آپ کام سے خالی بیٹھیں گے تو غم و فکر اور الجھنے آ کر رہیں گی ماضی حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائیں گی اور آپ آپ مشکلوں میں پڑ جائیں گے بیکاری کی بجائے کچھ اچھے کام شروع کر دیں بیکار رہنا آپ کو زندہ درگور کرنا ہے بیکاری کی مثال اس سلو ٹارچر کی ہے جو چین کے قیدخانوں میں ہوتا تھا کہ قیدی کو اس نالی کے نیچے کر دیتے جس سے ہر منٹ پر ایک قطرہ گرتا ہے ان قطروں کی انتظار میں قیدی پاگل ہو جاتا ہے آرام تلوی دراصل غفلت کا نام ہے اور فرصت ایک پیشاور چور ہے لہٰذا جب خالی ہوں تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیے تلاوت کریں مطالعہ کریں لکھیں یا تیراکی کریں آفس کو درست کر لیں گھر کی صفائی کر لیں یا پھر دوسروں کا کوئی کام کر دیں دراصل کام کے چاکو سے فرصت کو کاٹ دیں دنیا کے طبیب و ماہرین اس کے بدلے پچاس فیصد خوشی کی گارنٹی دیتے ہیں کسانوں مزدوروں اور گامگاروں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چڑیوں کی طرح مستی سے گاتے اور خوش رہتے ہیں جبکہ آپ آپ بستر پر پڑے آنسو پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ بیکاری نے آپ کو ٹس لیا ہے کیونکہ بیکاری نے آپ کو ٹس لیا ہے